السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسے سنہری اصول ڈسکس کریں گے جن کو فالو اپ کرتے ہوئے ایک لڑکی نہ صرف اپنے ہزبنڈ بلکہ اپنے سسرال والوں کے دلوں میں بھی بہت جلد اپنی جگہ بنا سکتی ہیں پسٹو فال تو آپ نے اپنے ہزبنڈ کا ٹرسٹ حاصل کرنا ہے اس کا اعتماد حاصل کرنا ہے بیکرز ٹرسٹ اس جس لائک اپ پیپر اگر یہ ایک بار ٹوٹ جائے نہ تو پھر یہ دوبارہ سے پہلے جیسا نہیں ہو سکتا اس بات کا خاص خیال رکھئے اپنے خوان کو محبت سے تسخیر کریں مددہ اپنے چھوٹے چھوٹے ایکٹ سے یہ شو کریں کہ you really love him اور لگائی بجائے اور سنی سنائی باتوں سے پرہیز کریں جب نئے نئی شادی ہوتی ہے تو آپ کے سسرال میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے ان لوگز کے خلاف بھڑکا رہے ہوتے ہیں especially آپ کی زیتھانی یہ ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جب آپ کی جیسے ہی شادی ہوتی ہے تو وہ آپ کو ان کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیتی ہیں یہ ایسے لوگ ہیں یہ ویسے لوگ ہیں تو آپ نے بالکل بھی ان باتوں پر کان نہیں دھرنا اور وہ اپنے بچوں کی تربیت کا خاص خیال رکھنا ہے اور خواب ان کی قرابت داروں سے اچھا سلوک کرنا ہے دیکھیں یہ محبت کا ایک اصول ہے یہ ڈیمانڈ ہے محبت کی کہ اگر آپ اپنے شوہر سے محبت کرتی ہیں تو اس سے جڑے ہوئے رشتوں سے بھی آپ کو محبت ہونی چاہیے جتنا شوہر آپ کے لیے اہم ہے اس سے جڑے ہوئے رشتے بھی آپ کے لیے اتنے ہی اہم ہونے چاہیے پھر اپنے رشتہ داروں کے ہاں صلح رحمی کی نیت سے جانا ہے لیکن پردے کا خاص خیال رکھنا ہے اور خابند کو پریشانی کے وقت تسلی دینی ہے اس کو اشور کروانا ہے کہ ہر حال میں آپ اس کے ساتھ کھڑی ہیں اپس انڈ اون is a part of life لیکن ایک اچھی بیوی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ اپنے شوہر کا ساتھ دیتی ہے شوہر کو صدقہ و خیرات کی بھی آپ نے ترغیب دیتے رہنا ہے جب کھانا بنائیں تو ذکر و فکر کرتی رہیں کچھ نہ کچھ تسبیحات پڑتی رہا کریں اور کام کو اپنے وقت پر سمیٹنے کی عادت ڈالیں اپنے گھر کو بھی صاف ستھرا رکھنے کی عادت ڈالیں سپیشلی جب نئی نئی شادی ہوتی ہے تو فون پر مقتصر بات کرنے کی عادت ڈالیں امی کے گھر سے بھی مائکے سے بھی کسی کی زیادہ کالز آ رہی ہیں جیسے اکثر آپیوں کیا جاتی ہیں تو وہ لمبی لمبی باتیں کرنے سے اپنے پرہیز کرنا ہے اہم اہم باتیں جو ہیں وہ نوٹ کر لیں ایک نوٹ بک میں اور جو ضرورت کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہمیشہ انہیں سنبھال کر رکھیں اپنے خوان کو ہمیشہ دعاوں کے ساتھ رخصت کیا کریں خوان کے آنے سے پہلے آپ نے آپ کو صاف ستھرا کر لیں نہا لیں فریش ہو جائیں ایسا نہ ہو کہ خوان گھر آتا ہے تو آپ سارا دن کے کام کی تھکی ہاری پسینے والی سمیل والی ویسے ہی اس کو ملیں نہیں آپ نے بالکل فریش ہو کہ اپنے ہزبنڈ کو ملنا ہے اور خوان کی ضرورت پوری کرنے میں کوئی تردد نہ کریں گھر کے اندر ایک جگہ مسلے کے لیے مقصوص کر دیں اور اپنے دل کا غم صرف اپنے اللہ کے آگے بیان کریں ہاں اگر بہت ضروری ہے کوئی بات تو اپنے ہزبنڈ کے ساتھ شیئر کر لیں اگر خالق کے نافرمانی ہوتی ہو تو مخلوق کی عطاعت نہ کریں اٹ مینز کہ آپ نے بالکل بھی اپنے ہزبنڈ کے ہر بات کو اس طرح سے فالو نہیں کرتے رہنا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی خدا نہ خواستہ کچھ بات ہو تو وہ بھی یہ ہے کہ ہاں اپنے ماننی ہی ہے ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو وہ اپنے بات کسی کی بھی نہیں ماننی پھر جائے وہ ہزبنڈ ہے یا کوئی بھی ہے اگر آپ پریکٹی کے لیے ان اصولوں کو اپنے لائف میں شامل کر لیتی ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اس کے بہت ہی اچھے ریزلٹس دیکھنے کو ملیں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تینکس پور ووچنگ